اسلام علیکم ویورز ویورز آج ہم شرکپور روڈ لاہور کے فیوچر بارے چوتھی ویڈیو ریکارڈ کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے اسی سلسلے میں میں نے تین ویڈیوز بنائی تھی اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تھامنیل بھی آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے آپ جو ہے نا ان میں سے کسی بھی ویڈیو کو جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو بیٹرینس ٹریننگ بھی ہو جائے گی کہ شرکپور روڈ کے حوالے سے ایسے کون سے پروجیکٹس ہیں یا ایسی کون سی جو ہیں وہ چیزیں ہیں جس کی ویرس اس کی ورث میں اضافہ ہوگا اس پہ اور بھی مطلب میں اپ ڈیٹ جو آتی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں اچھا اس کے علاوہ ویورز جیسے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں اسے پہلے آپ سے ریکویسٹ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو پر کن لائیے تو لائک کریں آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ اسی طرح کا کونٹینٹ سب تک پہنچے تو ویورز یہ میں بتا رہا تھا آپ کو کہ شرکپور روڈ کے فیوچر پہ میں نے کافی ساری ویڈیو بس بڑھائی ہیں اور اس کے علاوہ جیسے کہ یہ بھی آپ کے سامنے ایک اپ ڈیٹ آئی ہے یہ بھی میں شیئر کر لیتا ہوں کہ شادرہ فلائی اوور کی اپ ڈیٹ میں نے شیئر کی تھی آپ کے ساتھ کہ اپروف ہو گیا ہے پروجیکٹ ابھی اس کی ٹینڈرنگ کا پروسس جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی نظر آ رہا تھا نا پسکرین پہ یہ الڈی اے نے بتایا ہے کہ ٹینڈرنگ کا پروسس شروع ہو گیا ہے جیسے ہی ٹینڈرنگ کمپلیٹ ہوگی تو پروجیکٹ فیزیکلی سٹارٹ بھی ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ المشہور سگیاں روڈ کی بحالی کا منصوبہ تھا اس کی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ جو پول منڈی چوک سے شیخ پورا روڈ تک سیکشن تھا نا اس پہ کام اسفالٹ ورک شروع ہو گیا ہویا ہے یہ چھوٹی چھوٹی اپ ڈیٹ دینے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ آپ ٹائم لی آویر رہیں آپ کو پتہ چلتا رہے کہ اس پہ اپ ڈیٹ کون سی آ رہی ہیں اس کے علاوہ میں نے آپ سے کچھ دن پہلے یہ پی ڈی ڈیو پی کی اپروول کے بارے میں بتایا تھا کہ دو مزید سکیمز اپروو ہوئی ہیں پنجاب گورنمنٹ نے دو سکیمز اپروو کی ہیں ایک جڑاں والا روڈ منظور ہویا ہے 99 کلومیٹرز اور ایک شیخ پورا شرکپور روڈ منظور ہوا ہے یعنی شرکپور سے جو شیخ پورا روڈ جا رہی ہے نا تقریبا یہ 40 کلومیٹر کی روڈ ہے یہ اپروو ہوئی ہے اچھا اس میں یہ دونوں پروجیکٹس جو ہیں نا یہ بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں اس پہ ہم مزید ابھی روشنی بھی ڈالیں گے تو یہ ویڈیو میں میں آپ کو انشاءاللہ مزید کچھ ایسے پروجیکٹس بتاؤں گا جس کی وجہ سے اس علاقے کی ورث میں مزید اضافہ ہو جائے گا جیسا کہ پہلے میں تینوں پارٹس میں میں آپ کو بتا چکا ہوں کون کون سے گرینڈ پروجیکٹس ہیں آ رہے ہیں دیکھیں میں تقریبا مجھے ایک سال ہونے والا ہے میں اس ایریے پہ کافی ساری ویڈیوز بھی بنا چکا ہوں آپ کو بتا چکا ہوں اور اس کے بعد سے اب تک آپ دیکھیں کہ کتنی ساری ڈیولپنٹس ہوئی ہیں سگیا روڈ آلموس کمپلیٹ ہونے والی ہے اس کے علاوہ جو موٹر ویس کے کچھ پروجیکٹس ہیں آپ دیکھیں کتنی ساری موٹر ویس لنک ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہاؤزنگ سوسائیٹس کتنی ساری لانچ ہو چکی ہوئی ہیں تو اس ایریے کی جو ورث ہے اس کے بارے میں میں ویڈیوز بناتا رہا ہوں اور ابھی بھی آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہاں پہ ابھی بھی ٹائم ہے اپورچنیٹیز اویل کرنے کا کیونکہ آپ دیکھیں یہ سارے پروجیکٹس جو ہے نا یہ اس علاقے کی ورث میں اضافہ کریں گے ویورز پر چلتے ہیں اپنی جو ہے نا وہ اپڈیٹ کی طرف کے جو جس کی ویرے سے میں کہہ رہا تھا اس علاقے کی ورث میں اضافہ ہوگا پہلی تو اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ شادرہ فلائی اوور جو ہے نا وہ اپروو ہوا تھا اس کی میں نے آپ کو ویڈیو بھی کچھ دن پہلے اس کی جو اپرووال تھی اس کے بارے میں ڈالی تھی تو ابھی جو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فلائی اوور جو ہے نا بیسیکلی یہ بننے جا رہا ہے جب آپ آتے ہیں نا یہ شادرہ موڈ شادرہ موڈ تو مشہور ہے آپ اس کو گوگل میپے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسیز کی یہاں پہ بہت ساری ٹریفک جو ہے نا آلریڈی جہاں میں رہتا تھا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے نا ایریاز ہیں اس ایریاز میں جیسے کہ آپ یہ راوی کا بریج ہے جو ہے نا شادرہ بریج جسے کہتے ہیں راوی بریج تو یہاں پہ بھی ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ جو ہے کنجسٹڈ ہے یہاں ضرورت ہے ایک نئے بریج بننے کی لیکن بارحال ابھی اس پہ کوئی گورنمنٹ نے کوئی اپروول نہیں دی یا اس پہ کوئی ابھی انڈر ڈسکشن نہیں ہے یہ چیز تو اس کی تو ہم بات نہیں کریں گے لیکن آگے جا کے یہ شادرہ موڈ جہاں سے یہ لنک ہوتا ہے جی ٹی روڈ بھی جی ٹی روڈ کے ساتھ جو ہے نا شیخ برا روڈ لنک ہوتا ہے جڑا والا روڈ لنک ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اگر آپ نے جانا ہے نارو وال کی طرف تو یہ سارے جو ایریاز ہیں یہاں سے لنک ہوتے ہیں یہاں پہ ٹریفک اب ہو بہت زیادہ جو ہے کنجسٹڈ تھا اس کے لیے جو ہے نا یہ ایک کام انہوں نے کیا ہے کہ شادرہ فلائی اوور اور یہ جو فلائی اوور ہے یہ کوئی یہ چھوٹا موٹا کو فلائی اوور نہیں بنا رہے یہ بڑا ملٹی لیول جو ہے نا وہ فلائی اوور بنا رہے ہیں اس پہ کافی ساری لینز ہوں گی اور کافی سارے ٹرنز ہوں گے اور بڑا ہی جو ہے نا وہ سیٹ آف دی آرٹ قسم کا یہ بننے جا رہے ہیں فلائی اوور تو اس کا جو پچھلے دنوں میں آپ سے بتا رہا تھا کہ جو اپروی اوور ہوتی ہے نا انیشل سٹیجز کی جو یعنی پلیننگ کمیشن یا ڈیویلپنٹ کمیشن جو اس کی اپروی اوور کرتا ہے اس پروجیکٹ کو فیزیبل قرار دیتا ہے یا اس کی فیزیبلیٹی تو اس کی تیار تھی میں نے آپ کی پچھلی ویڈیو میں شیئر بھی کی تھی کہ فیزیبلیٹی پہلے ہیں این ایچے کو یہ پروجیکٹ دیا ہوا تھا این ایچے نے اس پر کام کرنا تھا لیکن این ایچے چونکہ فیڈرل کورمنٹ کی ڈومین میں ہے اور یہ جو ال ڈی اے ہے وہ پنجاب کورمنٹ کی ڈومین میں ہے تو لہٰذا ال ڈی اے کو اب یہ ٹاسٹ سنپا گیا ہے کہ اس کی جو فیزیبلیٹی تیار تھی اب آپ اس کی پروجیکٹ پروپوزل بنا کے جو ہے سبمنٹ کریں اور پروجیکٹ پروپوزل اس کی بیسیکلی اپروو ہو گئی ہوئی ہے اب اس کی ٹینڈرنگ کا پروسس ہو رہا ہے ٹینڈرنگ کا پروسس کمپلیٹ ہونے کے بعد جس کو لویس بیڈر کو ایوارڈ ہوگا وہ اس پر کام شٹو کر دیں گے تو اس سے جو ہے اس علاقے میں یعنی جو شرقپور روڈ کی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا جی ٹی روڈ کی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں یا لاہور بائی پاس کی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں لاہور بائی پاس کی ہاؤزنگ سوسائٹیز جیسے لاہور سمارٹ سٹی ہے ایسے گارڈن ہے اس کے علاوہ نیو موٹروے سٹی ہے اکبال گارڈن ہے یہ والی ہاؤزنگ سوسائٹیز بھی بینیفٹ لیں گی اور اس کے علاوہ شرق پور روڈ کی ہاؤزنگ سائٹیز کو تو definitely فائدہ ہو جائے گا اچھا اب یہ پروجیکٹ جہاں نا کہ تینٹرنگ جیسی اس کی ہوگی تو میں انشاءاللہ اس پر بھی اپڈیٹ کروں گا آپ کو ایک تو تھا یہ پروجیکٹ جس کی میں نے آپ کو اپڈیٹ دینی تھی کہ یہ اپروو ہو گیا ہوا ہے اور انشاءاللہ یہ بھی اون گراؤنڈ آ جائے گا ان قریب اس کے بعد دوسرا پروجیکٹ جو ہے نا دوسرا اور تیسرا سمجھ لیں آپ یہ وہ ہے لاہور جڑا مالا روڈ اور شیخ پورا شرق پور روڈ یہ دو پروجیکٹ ہیں جو اپروو ہو گئے ہیں ایک 35 کلومیٹر کا ہے 35 سے 40 کلومیٹر کا ہے اور دوسرا 99 کلومیٹر کا ہے یعنی لاہور فیزپور انٹرچینج سے بیسیکلی یہ روڈ شروع ہوگا جڑا مالا روڈ فیزپور انٹرچینج سے جڑا مالا تک روڈ بننے جا رہا ہے 99 کلومیٹرز اس کی لیندھ ہے ٹوٹل اس پہ جو خرچہ آنا ہے وہ انیشل ایسٹیمیٹس کے مطابق اس پہ بتایا جا رہا ہے کہ میرا خیالہ 8 ارب روپے اس پہ جو ہے نا وہ لاغت آنی ہے اور جو شیخ پورا شرق پور روڈ کا ہے اس پہ 4 ارب روپے لاغت آنی ہے تو یہ بارحال اپروو ہو گئے ہیں ان کی بھی ٹرنڈرنگ ہوگی اور انشاءاللہ یہ بھی انقریب آن گراؤنڈ آئیں گے اچھا اب بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوگا نا جڑا مالا روڈ جڑا مالا روڈ تو ویسے تو ہم کہتے ہیں جو پھول منڈی چوک سے لیفٹ سائیڈ پہ آپ مڑتے ہیں شرق پور روڈ شروع ہو جاتا ہے نا اسی کو جڑا مالا روڈ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن جو اپروو ہوا ہے نا وہ ہے فیسپور انٹرچینج سے جڑا مالا تک یہ روڈ اپروو ہوا ہے جس کو شرق پور روڈ یا جڑا مالا روڈ بھی ہم کہتے ہیں تو بہرحال آگے آپ کو بتا ہے سگیاں بریج سے شرق پور فیسپور انٹرچینج تک تو اپروو ہوئی بھی تھی نا روڈ اس پہ تو کام ہو رہا تھا وہ تو کمپلیٹ ہونے والا ہے یہ آپ کے سامنے جو لائف سٹیٹس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں طرف سے روڈ کارپٹ ہے اور نظر آ رہا ہے کہ روڈ بن چکی بھی ہے اب بس فنشنگ ہیں تھوڑا سا ڈرین کا کام ہے وہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تالہ یہ بھی سگیاں والا پروجیکٹ جو ہے نا سگیاں پروجیکٹ تو کہتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی سگیاں روڈ بھی شامل ہوتی ہے اس میں شرق پور روڈ فیسپور انٹرچینج تک شامل ہوتی ہے پھول منڈی سے شیخ پورا روڈ تک اور پھول منڈی سے بیگم کوڈ تک یہ چار روڈ بیسیکلی بننی تھی یہ تقریباً کمپلیٹ ہونے کے قریب ہیں یہ پروجیکٹ جو ہے نا سگیاں روڈ والا یہ کمپلیٹ ہونے کے قریب ہے لیکن جو جڑاں والا روڈ کا پروجیکٹ ہے وہ نائنٹی نین کلو بیٹرز ہے وہ فیسپور انٹرچینج سے جڑاں والا تک بنے گا اور دوسرا ہے شرق پور سٹی سے شیخ پورا تک جو روڈ ہے نا وہ بنے گا اب آپ کو جیسا کہ پتا ہے میں اس پر بھی اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں کہ شرق پور سے شیخ پورا روڈ پہ بھی کافی ساری ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ تو ڈیفنیٹلی اس سے گین کریں گی اور اس علاقے کی جو آپ کہلیں کہ سٹیٹس ہے نا وہ کمپلیٹلی چینج ہونے والا ہے یہ بہت بارحال آپ سے قریباً سال ہو گیا مجھے بتاتے ہوئے اس پی ویڈیوز بناتے ہوئے لوگ میری باتوں بھی یقین نہیں کرتے تھے لوگ کہتے تھے یار یہاں کون انویس کرے گا یہ لوگ پوش ایریاز میں جائیں گے لوگ رائے ورن اور اس طرف جانا چاہیے لوگوں کو یہ کون سے علاقے ہیں لیکن دیکھیں اب آپ ایک سال کے اندر اس کی سٹیٹ دیکھیں یہاں کترے سارے پروجیکٹس آ چکے ہوئے ہیں آپ کے سامنے جیسے جیسے پروجیکٹس آتی ہیں میں ویڈیوز بھی آپ کے سامنے ڈالتا رہتا ہوں آپ کو آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں میرا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جو یہ لاہور کے ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ ابھی گنجائچ ہے جہاں پہ لو انکم لوگ بھی اپنی جو ہے نا وہ رہائش اختیار کر سکتے ہیں جہاں پہ انویسٹرز جو ہے نا وہ بھی انویسٹ کر کے اپنا بینفیٹ لے سکتے ہیں تو یہ ایک اپرچنٹی ہے یہ کہہ لیں کہ ایک ایسا ایریہ ہے جہاں پہ ابھی آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اسی پہ اس لیے میں بہت ساری ویڈیوز بھی بناتا رہتا ہوں اپڈیٹ بھی کرتا رہتا ہوں تو ابھی یہ دو پروجیٹ بھی میں نے آپ کو بتائیا ہے کہ جڑا والا روڈ اور شیخ بورا شرک پور روڈ یہ اپروول ہو چکی ہوئی ہے تینڈرنگ پروسس ہوگا اس کا اس کے بعد انشاءاللہ اس ایریے کی جو ورث ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا اب یہ جو جڑا والا روڈ ہے نا اس کی امپورٹنس تو ایک لحاظ سے یہ بھی ہے کہ جو زیادہ تر ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں نا لاہور کی شرک پور روڈ پہ جس کو ہم کہتے ہیں شرک پور روڈ وہ زیادہ تر جو ہے نا وہ فیس پور انٹرچینج سے جب آپ شرک پور روڈ کی طرف جاتے ہیں نا شرک پور کی طرف جاتے ہیں نا تو زیادہ تر ہاؤزنگ سوسائٹیز ادھر ہی آپ کو ملتی ہیں جیسے فیس پور انٹرچینج سے آپ شروع ہو جائیں آپ کو الجلیل ملے گی الجلیل گارڈن ہے لاہور گارڈن ہے پھر آپ کو آگے شادمان انکلیو ہے النور آرچرڈ ہے الرحمان گارڈن فیس سیون ہے پھر الرازق گارڈن جو ہے نا یہ ایک اور ہاؤزنگ سائٹی ہے جو کافی مطلب کہلیں کہ اچھی ہاؤزنگ سائٹی ہے لیکن یہ تری مشہور نہیں ہے الحرم سٹی تو یہ ہاؤزنگ سائٹی ہے نا یہ ڈیریکٹلی اس سے بینرفیٹ ہوں گی کیونکہ بلکل یہ جڑاں والا روڈ پہ ہی واقعہ ہیں تو اس پروجیکٹ کا تو اس علاقے کو فائدہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ ایک تو ٹریفک بہت زیادہ ہو گئی ہے اور دوسرا روڈ اتنی زیادہ کوچھوڑی نہیں ہے اور ابھی روڈ کنڈیشن بھی خراب ہوتی جا رہی ہے تو بارہاں روڈ بننے کے بعد اس ایریا کی جو ہاؤزنگ سائٹیز ان کو ڈیریکٹلی بینفیٹ ہوگا اچھا اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ موجود جو ہاؤزنگ سائٹیز جو نئے پروجیکٹس لانچ ہوتے جا رہے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے ہی یہ سارے پروجیکٹس اپروو ہوئے تھے سگیاں روڈ بننا شروع تھا بہت ساری نئی ہاؤزنگ سائٹیز یہاں لانچ ہوئی تھی اس میں پارک لین سٹی بھی تھی اس میں ایڈمز ہاؤزنگ سائٹی بھی آ گئی بھی ہے شرکپور روڈ پہ یہ ملتان کی اور ڈی جی خان کا بہت بڑا گروپ ہے یہ یہاں پہ لانچ ہو چکا ہے ایک لاہور بائی پاس پہ بھی انہوں نے بنانے جا رہے ہیں یہ اپنی ہاؤزنگ سائٹی بہرحال شرکپور روڈ سے اگاز کیا ہے لاہور گارڈن کا ہی بیسیکل انہوں نے ٹیک آور کیا ہے لاہور گارڈن کا آنر چونکہ آپ کو بتا ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس کے بعد انہوں نے ٹیک آور کر لیا تھا انہوں نے کچھ لینڈ بھی لیا وہاں پہ وہاں لینڈ پہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہے ہیں نئے پلوٹس بھی لانچ کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو لاہور گارڈن کے زمینے ہیں وہ بھی ان کے نام پہ ہیں تو بہرحال یہ بڑے بڑے گروپ سارے ہیں یہاں پہ اس کے علاوہ جو اگزسٹنگ پلیئرز ہیں اس میں آپ کو بتا ہے الرحمان ڈیولپرز اور الجلیل ڈیولپرز یہ بڑے گروپ ہیں یہ اس روڈ پہ ابھی کافی سارا کام کر رہے ہیں کافی ساری ہاؤزنگ سائٹیز انہوں نے لانچ کی ہیں النور آرچرڈ ویسٹ مرینا مرینا سپورٹس سٹی سپورٹس ریزیڈنشیا یہ کافی ساری جو ہاؤزنگ سائٹیز ہیں الجلیل کے گروپس ہیں الرحمان گارڈن کے جو ڈیولپرز کے جو گروپ ہیں الرحمان گارڈن فیس 2 ہے الرحمان گارڈن فیس 7 ہے بیورلے ہیلز ہے رومن بلوک ہے مطلب یہ ساری جو ہے نا یہ اگزسٹنگ جو پلیئرز ہیں وہ بھی مزید اس میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں اومیگا ریزیڈنشیا ایک نام ہے ابھی ریسینٹلی اومیگا ریزیڈنشیا کو نیب نے نوٹس بھیجا ہے اس پہ بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناوں گا ایک کہ نیب نے کیوں اس پہ ایکشن لیے کیونکہ نیب بیسیکلی ایکشن لیتا ہے لوگوں کی جو درخواستی ہوتی ہیں لوگوں کی ریکویسٹس ہوتی ہیں اس کے اوپر بیسیکلی نیب ایکشن لیتا ہے نیب نے ان کو نوٹس بھیجا ہے بیسیکلی نیب نے سارے سٹیکھولڈرز کو نوٹس بھیجا ہے کہ اپنے اپنے جو کلیمز ہیں وہ جمع کریں اس کے بعد نیب دیکھے گا کہ آیا کے سوسائیٹی جو ہے اومیگا ریزیڈنشیا آیا وہ اپنے ثابت کر سکی ہے یا نہیں کر سکی بہرحال اومیگا بھی شرک پوروڑ کا ایک بڑا نام ہے لوگ انویسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ لیکن بہرحال ان میں کچھ ایسی ایشیوز ہیں جس میں میں ویڈیو بھی بنا چکا ہوں میرے چینل پہ ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی ریپیوٹ خراب کی ہے تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ لوگوں کو تھوڑا سا انہوں نے نہ آپ کہہ لیں لوگوں کے ساتھ لوگوں کے جو آپ کہہ رہے ہیں سینٹیمنٹس کے ساتھ انہوں نے کھیلائے بیسیکلی انہوں نے ڈیویلپمنٹ چارجز بہت زیادہ لگا دیئے تھے بارحال اس طرح کے ایشیوز ہاؤزنگ سائٹیز کے آتے رہتے ہیں اس طرح کے ہاؤزنگ سائٹیز جہاں نا وہ ظاہر ہے کہ ریپیوٹ خراب ہونے سے اپنا نام خود ہی خراب کرتی ہیں تو اس کے علاوہ جو الرحمان الجلیل اچھے گروپ ہیں لیکن الجلیل کے بارے میں یہ ہے کہ الجلیل کی ڈیلیورنس سٹھوڑی لیٹ ہے الجلیل اپنے اگزسٹنگ پروجیکٹس کو ڈیلیورنس سٹھوڑی لیٹ ہے جو ہے نا ڈیلیورنس سٹھوڑی لیٹ ہے الرحمان ڈیویلپرز اس ٹائم سب سے بیسٹ ہیں کیونکہ اپنی کمیٹمنٹس کو ہی فالو بھی کر رہے ہیں ڈیویلپمنٹ بھی سٹیٹ آف دی آرٹ کر رہے ہیں تو بارحال یہ چیزیں کچھ گراؤنڈ ریالیٹیز تھیں آپ کے ساتھ بتانا ضروری تھا اس کے علاوہ جیسے جیسے نئے پروجیکٹس آئیں گے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا ابھی جو پروجیکٹس سیومن آپ کو بتا دیئے اور ان پروجیکٹس کی ورث پر اس علاقے کی ورث میں بہت زیادہ فرق پڑ جائے گا پراپرٹی کے ریٹس بہت زیادہ انگریز ہو جائیں گے آپ لوگوں کو جو جو انویسٹ کر موسیقی موسیقی